نمسکار میرا نام جانک شوہر ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کیا ہے لائف شٹیج کا بسیش کارچکرم چنابی چرچہ رات کے ٹھیک سارے آٹھ بجے ہیں اور آج اس چنابی چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ نیوز روم میں بیہار کے جانے والے بریش پتکہ روی اپاد دھائی سر ہیں روی سر آج تو بیہار سوک میں ہے گمگین ہے سوسیل بودی بیہار کے بریش نیٹا بیہار کے ایک سٹیپ ٹی سی اے اور ایک سکاراتمک سوچ باتے بیہار کے ہیتوں کی رکھچہ کرنے والے نیتا کا کل رات اسامائی ندھن ہو گیا ہم انہیں بھاؤو بینی صدانلی اپیت کرتے ہیں اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ چنابی شور کم تھا بی جے پی اور جی ڈیو نے کوئی سوا نہیں کی سبھی لوگ سانوہود سمبیدنا بیقت کرنے میں لگے رہے اور سوسیل موڈی کے ساتھ سوسیل موڈی کے پریوار کے ساتھ اس دکھ کی گھری میں کھڑے رہنا سب سے بڑا کتب دھرم بھی بنتا لالو یادہ بھی دکھی ہوئے تیجسو یادہ بھی ڈکھی ہوئے پھر نیتیش کمار کی طبیعت بھی آج خراب ہو گئی اور نیتیش کمار طبیعت خراب ہونے کی پجا سے نہ تو سوسیل موڈی بھالے شوک شماروں میں جا پائے اور نہ ہی نامانکن میں شامل ہونے کیلئے بارنس ہی گئے لیکن اس کے اتر تئی گھٹنا کرم ہے جس کی چرچہ آزم چنابی چرچہ میں کریں گے سب سے بڑی بات کریں گے کی مکیش شہنی اور سمرار چودری میں خوب لرائی ہو گئی ہے کیس مقدمہ ہو گیا ہے دونوں اور سے رات کو ریپورٹ لکھائی گئی ہے اب پولیس کیا کرتی ہے سمجھنے کی بات ہے پھر ہم بتائیں گے ریت لال یادم ڈاناپور کے بیڑھائک ڈبنگ بیڑھائک جو ایک حتیہ ماملے میں بی جے پی نیتا کی حتیہ کے ماملے میں پھسے ہوئے تھے انہیں آج کیسے کلینچٹ مل گئی وہ بری کر دیے گئے پھر یہاں بھی بتائیں گے کہ ذہن آباد میں شریندر یادم کے شامنے پریسانی کھڑا کرنے کو کون میدان میں آ گیا رندھیر سنگھ پربنار سنگھ کے بیٹے آج جیڈیو میں سامل ہو گئے تو ان تمام چیزوں پر چرچہ کریں گے اور سب سے پہلے چرچہ ہم اس کی کریں کہ رندھیر سنگھ پربنار سنگھ کے بیٹے آج شامل ہوئے جیڈیو میں جیڈیو کی سرستہ انہیں دلائی گئی تمام جیڈیو کے بڑے نیتا موجود تھے اور رندھیر سنگھ نے کہا کہ دیکھئے میں سامل ہو گیا اور اب میں شارن پربندل سے مہا گتھ بندھت اور راجت کا نام و نشان مٹھا دیں گے کیا یہ سمب ہے یہ بھی اتنا سمبب ہوتا تو یہ سویم کیوں نہیں چنال لگیا دیکھیں نشچی ترپ سے دیکھیں کہنے کی بات اور ہے کرنے میں کہنی معنی کتھنی اور کرنی جو بات کہیں جاتی ہے تو وہ دکھائی پڑے گا اب کسے کریں گے اب دیکھیں مہا گٹھ بندھن میں انڈیا بلوک میں اسی مہاراجگن سے وہ اکھلے سنگھ کے پتر لڑ رہے ہیں اور اکھلے سنگھ میں پربنار سنگھ میں ہم لوگ کئی بار چرچہ میں کہا چکے ہیں کہنے سب جی کیا اگر پہلے ہم کو کہہ دیا ہوتا تو ہم یہ تیاری نہیں کرنا تو یہاں ایک دکھت بات ہے ان کے لیے پولٹیکل ہی اگر دکھا جائے لیکن اب جو کبار دینے کی بات ہے یہ جو سو اتی شکتی ہم کہیں گے وہی ہوگی نمبر ایک نمبر دو بات جی ڈیوں میں سامند ہوئے ہیں تو نشری ترپ سے جو اب جو جناردن سنگھ سگریوال جو مہارگن سے ان کے لیے بھی جی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں یہ ابھی دیکھنے والی بات ہوگی اور آج جب جی ڈیوں میں سامند ہو رہے تھے تو ہم دیکھیں توان سنجا سنگھ ہو محسور سنگھ ہو دیکھئے سنجا جہاں تمہاں تھے ہی تھے تو تمام جیدیوں کے جیتاؤں نے ان کا سواغت کیا اور پربنات سنگھ کی پہچان تو ہے ہی نسی طرف سے پربنات سنگھ کی پہچان ہے اور دیکھیں کچھ فائدہ ہو نہ ہو لیکن ایک فائدہ رندھیر سنگھ کے آنے سے سارا لوگ سبحان چھتر میں راجی پرتاب روڑی کو ہوتا ہوا کیونکہ راجی پرتاب روڑی اور کچھ فائدہ تو جناتر سے سگریوال کو ملے گا ہی ملے گا مطلب بیرود نہیں ہوگا تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا جبکہ اکھلیس پرسان سنگھ مطلب اپنے بیٹے کو چناؤ لڑا رہا ہے تو آدھار بہت دوسرا ہے مشلمان ہے یادب ہے بھنیار ہے ملہ ہے اس کے بیس موٹ پر راجپوتو سے امید کہاں کی تھی انہوں نے راجپوتو سوہم ہے سگریوال جو ایسے میں ہاں رندہیر سنگھ اگر مکھر نہیں ہوں گے جے اگر چپچا بھی بڑھ جائیں گے تو وہ ابھی سگریوال کے لیے فائدہ مند ہوگا جے بلکل وہ کم سے کم اٹلیس آپ تو مکھر ہو کے بول سائد بول بھی دے کیونکہ اب آگے ہیں جیڈیو میں سچیڈالنان گھائی نے بھی کل سرستہ سامیل گہن کر لی تھی سرستہ نہیں گہن کی تھی مطلب بی جے پی کے ساتھ دیکھے تھے چلیے تو دیکھیں اب آگے ہم بات کرتے ہیں ریت لال یادت کی داناپور کے بیڈھائی کی کل بھی ہم نے چرچہ کی تھی چنانوی چرچہ میں کہ وہ ہیں کہاں وہ دکھا ہی نہیں پر رہے ہیں میرسا بات ہی چنانو لڑ رہی ہیں پھر دیر رات خبر آئی کہ آج ریت لال یادت کے بھاگی کا فیصلہ ہونا ہے سال دوہزار تین میں بی جے پی نیٹا ستن نارائن سنہا جن کی پتنی آسا سنہا باد میں داناپور سے بی جے پی کی بیڈھائی کی بنی تو ستن نارائن سنہا کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس ہتیا میں ریت لال یادت تب بیڈھائی کی نہیں تھے ان کا نام آیا تھا انہیں ساتھیوں کا نام آیا تھا تو آج اسی ماملے میں کوٹ نے فیصلہ سنایا ہے آگے کیا بتائیں گے ربی اپادہ ایسر دیکھیں مپی ایمیلے کوٹ جے وہ پتنا میں تو وہ مپی ایمیلے کوٹ نمبر تین یہ تو وہ انہیں کے نیادیس نے فیصلہ دیا ہے ان لوگوں کے معاملے میں ساکھ کب دیکھتے ہوئے تتھے جتنے بھی آئے اس کو ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد میں انہوں نے ساکھ کی کمی پائی گئی ہاں کمی پائی گئی اور اس کے لیے انکروم نیزیت لالیادہ اور تین انے کو اس معاملے سے دوسمکت قرار دیا ہے بری کر دیا ہے اس کو ایسے کہا جائے بری کر دیا گا اور ایک ایسے برس پہلے کا معاملہ ہے یہ دو ہزار تین کی جب بات کر رہے ہیں تیس اپریل دو ہزار تین کیا اس دن پٹنا میں آر جیٹی کی بری ریلی بھی تھی لٹھی ریلی جی لٹھی ریلی ہاں لٹھی ریلی یہی پٹنا کے اتحاسی گاندھی میدان میں راجت کیور سے ہی آئے جیٹ کی آئے تھا اس دن وہ ریلی تھی اور تمام لوگ اتحاسی ریلی بھی تھی بلکل تو وہاں اس ریلی میں ڈسٹی طور پر سے جو کہا جا رہا ہے کہ ریلی میں سامل تھے اسی سب دیکھتے ہوئے آج اور وہاں برچسو کی رائی تھی ریلی بنا سکر رائن سنا کی خیر تو آج ریلی بری ہو گئے اب یہ کھولے میں گھوم پائیں گے پچھلے ایک مہینے سے میں دیکھ جاتا کہ وہ کہیں دکھائیے نہیں پر رہتے تو آج معلوم ہوا کہ وہ زان بوچھ کر خاموس بیٹھے تھے پہلے اس مقدمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے اور آج جیسے ہی بری ہوئے ایکس ہینڈل پر ریلی یادب کے سینڈل پر لکھا گیا ستھے کی جیت ہوئی ستھ میب جاتے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ریٹ لال یادب کتنے مجبوط طریقے سے میسہ بھارتی کیلئے چناؤں میدان میں آتے ہیں کیونکہ ریٹ لال یادب کی بھی اچھا تھی کہ ہم پاتھلے پتہ کا چناؤں دلیں لیکن اس کیس کا در بھی دکھائے جا رہا تھا یہ دیو مجبار بنا دیا اور بیچ میں فیصلہ آگیا تو کیا ہوگا لیکن آج ریٹ لال یادب بری ہو گئے آسا سنہا ستھے نارائن سنہا کی پتنی بی جے پی کنیت جاہی توپر آج کے اس فیصلے سے وہ نیراس ہوئی ہوگی آگے کیا کرتی ہیں یہاں ان کا فیصلہ ہوگا تو دیکھئے آگے ہم چلتے ہیں اب جہان آباد نوکسبہ چناؤں کیوں اور چرچہ کرتے ہیں جہان آباد کی ستھی کیا ہے تو ربی سر آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں راجت کے سریندر جادب ایک ہجاز ساپ سو اکیابن متوں سے چناؤں ہار گئے تھے چندس و چندبنسی سے جے ڈیو کی امیدبار نیتیس کمان نے نئی سوسل انجینلنگ کی تھی وہاں گیر بھومیار کو امیدبار بنایا تھا اتی پچھتی جاتی کو لیکن مانا ہی آ گیا کہ تب تیج پتاپ یادب کے ایک امیدبار چند پرکاس میدان میں آ گئے تھے اور انہیں قریب سارے سات ہزار مت آئے یہ ابھی یادبوں کا ہی مت تھا اور اسی کارن سریندر یادب کی ہار ہو گئی بلکل لیکن اس بار میران میں سریندر یادب یادبوں کی اور سے اکیلے دکھائیت پڑ رہے تھے لیکن آج نامانکن کے انتیم دن مونیلال یادب جو آر جیٹی کے ہی بڑھائک رہے دو ہزار میں چناؤ جیتے تھے جہان آباد سے انہوں نے نامانکن کا پرچھا راکل کر دیا تب تو پھر سے وہ ہی دو ہزار انیس والی ستھی ہو گئی چاہے جتنا مت کا مونیلال یادب کی جمین کتنی بچی ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ تو ان کے لیے ہی پریشانی کا سمر ہوگا جیسے چندسو چندرونسی کے لیے عرون کمار ہے اور آسطوس کمار ہے بلکل لچی ترو سے جس طرح سے آپ ٹھیک کر رہے ہیں چندرونسی جی کے لیے یہ دو امیدوار جو سو بھونیہار سماج سے ہیں تو وہ ان کے کور ووٹ میں ڈینٹ ہوگا جیسی طرح سے آپ کو سریندر یاد جو مجبوت ہیں اور دکھائی بھی پڑھ رہے ہیں اور تو ایسے میں مونیلال یادب کی جو کہ دو ہزار سے دو ہزار پانچ تیا کو ہاں پر ایمیلے رہے تو اور یادو ہیں بھی یادو سماج میں نسچی طرح سے جو بھی ووٹ کا کٹنگ ہوگا تو وہی دو ہزار انیس والی ستھی ملکوری ستھی نہ بن جائے اس سے ایلرٹ میں رہنا پڑے گا نہیں اگر ایلرٹ ستر کریں گے تو وہ نسچی طرح سے مونیلال یادو سماج کا اگر ووٹ دنٹ کریں گے تو وہ ان کا پور ان کا جو آدھار ووٹ ہے اسی ووٹ میں سندواری ڈینٹ لگتا ہوا دکھائی پڑے گا ہاں کیونکہ آپ دیکھئے جو بھومیار متوں کی بات ہو رہی ہے بھومیار میں ناراضگی کی بات ہو رہی ہے جب چندیسوہ چندوانسکی کا نامانکن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بیجائے کمار سینہ بیار کے جیپ کے سی ایم بھی گئے بیجائے کمار چودری بھی گئے بیار ستار کے منتری ابھیرام سرما ایک سیملے بھی تھے اور انیل سرما بیجائے پی کے ایم سے بھی تھے اب تو للن سنگ بھی چناؤ سے فری ہو گئے منگیر میں کل ان کا چناؤ سمپن ہو گیا خبر ہے کہ کل رات کوئی پتنا آ گئے تھے اس کے بعد ہوئے بیبن لوگ سوا چھتروں میں جیڈیو ملواروں کی جیت کے لیے لگیں گے تو للن سنگ جہانباد جا سکتے ہیں اور دوسرے نیتا بھی جو ہیں جیڈیو سے سمپرک میں بلکل وہ بھی جائیں گے دیکھیں جہانباد میں ایک چھت اور ہم بتا دے سوال جی عرون کمار جو بسپا کے امیدوار جے ان سے اور راجیو رنجان سنگھ اور للن سنگھ میں چھتیس کا اکڑا ہے بلکل یہ آپ شروع سے دیکھ لیجے جب سے نتیس سرکار میں سو پہلے دو جار پانچ سے پانچ سہی تو ایسے میں نشتی طرح سے راجیو رنجان سنگھ للن سنگھ مکت ہوگا ہے اپنے کنگر سے اب وہ جہانباد جائیں گے اور وہ چندرونسی جی کے لیے کہیں کہیں لابکاری سیدھ ہوگا جی کہ وہ بھومیار سماج کی جس سماج سے ارون کمار ہے اس کے بھی قدابر نیتا ہے تو ایسے میں وہ عجب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ سامی کا انہوں کو صرف دکھا نہ دو جانتے ہی جانتے ہیں ارے وہ تو منیجمنٹ گروہ آئی جاتا ہے ہم یہ پیٹھی کے بھائی چناؤں کے دوسرے سطر میں ہی مطلب اپراہان کے اپراہان میں ہی آج اینی نے چلا چلی شروع کر دیا یہاں بھوٹ لوٹا جا رہا ہے وہ پرانا کالکھنڈ کو یاد کرا رہا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پتنا جلا پچھاسن نے کہا کہ باہر اور مقامہ میں کوئی بھوٹ لوٹ کی گھٹنا نہیں ہوئی ہے کوئی قردہ نہیں ہوئی ہے کوئی جو برستی نہیں ہوئی ہے کوئی بھوکس سمراک چودری بی جے پی کے سٹیٹ پریسیڈنٹ بیہار کے ڈپی سی ایم اور بکاس سیل انچان پارٹی کے شپریمو مکیش شہنی تو ان دولوں کے بیچ مطلب لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ کوٹوالی تھانے میں کیس ہو گیا بی جے پی نے پہلے مکیش شہنی اور ان کی پارٹی کے خلاف مقدمہ لکھایا اور اس کے بعد بی آئی پی کے راستی پر بکتہ دیوز یوتی نے سمراک چودری اور بی جے پی مقدمہ لکھا دیا دیکھیں نشی طرف سے یا معاملہ یہ پیچ کہاں سمجھتا ہے یہ پیچ پھانچہ اسوک چوہان کو سامل کرانے کے جو بی آئی پی کے جو کہتے ہیں وہ اور ان کے ساتھ میں ایک راجی مسرا جو مسرا اسموکس پسند ہے بلکل یہ لوگوں کے جب سامل ہونے کی بات آئی تو اس میں اسوک چوہان کو عدیقش دکھایا گیا مکے سہنی کی پٹی کا مکے سہنی اسی سے مکے سہنی اسی سے مکے سہنی اسی سے مکے سہنی کیوں کہ اسوک چوہان پٹی کے پردے زرجت ہے نہیں وہ تو بالگو بند ہے بالگو بند ہے تو یہاں سے بات بڑی اور اس کے بات سے وہ مکے سہنی نے سمراک چودری کو لے کر کے پیسٹ کر دیا کہ دیکھیں مکے سہنی میں سامل ہو گئے اور اسے فیس بک پر پوسٹ بھی کر دیا گیا اس کے بعد تو بابال ہی بڑھ گیا بابال بڑھ گیا اس کے بعد سے بھارتی جنتہ پارٹی میں جیسے لگا کہ اُبال آ گیا کہ سمراک چودری کا یہ کس طرح سے اس سے بہت چنٹن منان ہوا اس کے بعد تتکال کتوالی تھانا میں کاؤنٹر پہلے بی جے پی نے ریپورٹ لکھائی پہلے بی جے پی نے ریپورٹ لکھائی اور سے بی جے پی کا مگنبہ ظاہر ہو گیا تو پھر رات کو مجھے کہ آدھی رات کے بعد دیو جوتی نے بھائی انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا اب مجھے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں بی جے پی کرے ان کا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیجئے وہ پوسٹ ڈیلیٹ کیجئے جو جنہوں نے یہ پوسٹ کیا ان کے خلاب کاروائی کیجئے اور یہ بی آئی پی کر رہی ہے کہ انہوں نے چناؤں کا محول بگا رہا کہ اشوک چوان مری پارٹی کے ادھاک سے انہیں سامنل کرایا گیا اسم میں تھاین ہیں ہے ادھاکت ہاں یہ رونگ میسج دیکھیں دیکھیں وی آئی پی کا کہنا ہے یہ رونگ میسج آپ نے یہ دیا کہ ادھاکت وہ ہیں نہیں اور ادھاکت بنا کر کے آپ سامنل کر رہے ہیں تو یہ ایک رونگ میسج اور اسی کو لے کر کے تنہ تنی شروع ہے اور اسی کو لے کر کے جو ایسو وی ایپی نے اور بھارتی انتہا پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف پٹنا کے کتوالی تھانا میں ایف آئی آر کیا ہے اب وہ میٹر آف انفیسٹیگیشن ہوگا ہے جے اب یہ جانچ کبھی سے ہوگا کیا سچائی ہے اور کون کہاں پر اس کو جھوید حال میں آج پٹنا پولی سے کسی آدمی سے بات کر رہا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل سائیبر کرائیم کا معاملہ ہے اور سائیبر ایکسپرٹ ہی اس کا ادھویدن کریں گے اس لئے سمبب ہے کہ یہ دوڑوں کسی جو ہیں وہ سائیبر اینٹ کو سوٹ دی جائے ہاں تب سائیبر اینٹ کے جائے گا تب یہ تو دوسرا کھیل ہوگا دوسرے دی سامنے چلے گا تو ایٹ ویل ٹیپ ٹائنگل لمبا سمیں لے گا ابھی تدکال کچھ نہیں ہوگا گا گینسور جی کچھ سمیں لگے گا لیکن یہ معاملہ پہنچ پھنستا ہوا بھی ہے ہاں نہیں آج تو دیکھیں نے سمراد چودی مطلب سوسیل موڈی کے ندھن کے بعد گمگین تھے اور ادھر مکیش سہنی تجسری آدب کے ساتھ چنانوی سبھائے کر رہے تھے تو یہ سمراد چودی اور مکیش سہنی کا جھگرا ہے تو چنانوی چلچہ کو آج نہیں ختم کرتے ہیں آپ دیکھتے رہی ہے لائپ سیٹس کو جیدی اب تک آپ نے ہماری یوٹی چینل لائپ سیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیے گا اور اس ویڈیو کو آپ پیسپک پیس کے مادر میں سے دیکھا ہے تو پیج کو لائک کیجئے تو ٹیوٹر پہ بھی ہمیں فالو کیجئے دنیا ہوگا ہے